فتاہ رزویہ کو سمجھائے گا کون انہیں آج کل قرآن کے نام پر گمراہی حدیث کے نام پر گمراہی تو کل کے دن فتاہ رزویہ کے نام پر بھی گمراہی پہلے گا سمجھانے والا صحیح آدمی ہو جیسے کہ قرآن پڑھا اشرف علی تھانوی نے بھی اور قرآن پڑھا امام حمد رضا نے بھی آہا آہا سبحان اللہ انہوں نے بھی تفسیر قرآن پڑھا انہوں نے بھی تفسیر قرآن پڑھا لیکن کتنا بڑھا فرق ہے پڑھنے پڑھنے میں سمجھنے سمجھنے میں سمجھانے سمجھانے میں آئیے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيمِ یہ قرآن کی آیت ہے اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ یوں لکھا کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ بہتریم چال چال چلنے میں اللہ کو چال باز لکھ دیا قرآن کے ترجمے میں یہ سمجھائیں لوگیں چال باز سمجھا اللہ کو چال بازی کا لفظ جو ہے یہ فرادی آدمی کے لیے بولتے ہیں جو آدمی دھوکہ جاتا ہے سامنے والے کو اس کے پیرے بڑا چال باز آدمی ہے چالو آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ ماذا اللہ چال باز ہے چال چلتا ہے وہ فرادی کام کرتا ہے دھوکا دیتا ہے کسی کو اللہ پاکا سنا اللہ کی ساتھ پاک و ساف ہے بے شک نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے نہ کبھی چھوٹ بولتا ہے نہ اللہ کسی پر سلم کرتا ہے اللہ ان سب چیزوں سے پاک و ساف ہے پھر کیسے لکھنا رہا انہوں نے ترجمہ کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی اور فرق کیا رہا دونوں میں پھر فرق کیا رہا جیز کافر بھی وہ کام کر رہا اللہ بھی وہی کام کر رہا ماد اللہ اب سنو یہ غلط سمجھانے انہیں غلط جانا ان کے استادوں نے غلط بڑھایا ان کو غلط پڑھ لیا غلط سمجھ لیا اور عوام کو وہی سمجھانے کوشش کی لیکن سر قربان جائیے آلہ حضرت کے ترجمہ کنزل ایمان پر آہا آلہ حضرت نے ہم کو سمجھایا اس آیت کا کیا مطلب ہے آہا آہا ترجمہ کیا آلہ حضرت میں وَبَكَرُوا بَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَاکِرِينَ کافروں نے فریب دینا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہدرین خفیہ تدبیر کر دینا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سمجھنے سمجھنے کا انداز بطلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے بطلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے ہے جس کی نظر جائسی ویسا نظر آتا ہے بے شک بے شک بے شک تو شہزادہ تاجو شریعہ نے جو جس خدشے کا اظہار کیا ہو یہی ہے کہ فتاوہ رزویہ کو پڑھنا کوئی عام مولیوں کی بس کی باب نہیں عام انسان تو چھوڑیا آلہ حضرت نے جو اس میں عدق الفاظ عربی فارسی اردو کہ ایسے الفاظ جو عام طور سے مولوی لوگ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پھاتے ہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ایک بہر سخار کی ضرورت ہے ایک علم وسیع علم چاہیے آلہ حضرت کا فتاوہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اب آج کے زمانے میں ہر آدمی اگر فتاوہ رزویہ کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گا تو اوندھے پو گرے گا بے شک بے شک گمراہی کا شکار ہو جائے گا اس لیے ہم کو احبیات ضروری ہے سمجھنا تو ہے فتاوہ آلہ حضرت کو پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور دوسروں کو سمجھانا بھی ہے لیکن یہ کام عبام کا نہیں ہے یہ کام علماء خواص کا یہ وہ سمجھائیں گے آپ کو کیا مطلب ہے اس کا جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما تیبیان اللی کلی شہی ہر چیز کا واضح بیان واضح بیان کو نہیں سمجھ رہے اوندھے پو گیر گئے اللہ کو چالباز لکھ دیا ہے نا میرے الفاظ پر غور کیجئے آپ میں بہت اہم دلتو کر رہا ہوں آپ کے سامنے واضح کتاب جو اللہ کی کتاب ہے واضح کتاب ہے تیبیان اللی کلی شہی ہر چیز کا واضح بیان ہے یعنی پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تو واضح بیان میں اتنی غلطیاں کر گئے لوگ واضح بیان نہیں سمجھ پا ہے گمراہی کے دلدل میں جائے رہے خود بھی گئے دوسروں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے خود تو گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ فتاہ رزویہ شریف میں جو آلہ حضرت میں مسائل ہوئی جو دقیق سے دقیق مسائل ہوئی آپ نے بیان فرمائے اس کو سمجھنے کیلئے علم کی ضرور ہے الحمدللہ جن کے سینوں میں علمِ مصطفیٰ ہے علمِ قرآن ہے وہ آلہ حضرت کی ہر مسئلے کو خوب جانتے ہیں ان علماء سے سیکھو ان علماء سے سمجھو انشاءاللہ فتاہ رزویہ پر عمل کرو ایسا نہیں کسی فتاہ رزویہ عام کریں گے نعرہ تو لگا دیا فتاہ رزویہ عام کریں گے اور کام فتاہ رزویہ کی خلاف چل رہا ہے کیا بات ہے فتاہ رزویہ کی خلاف عمل کر رہے اور نعرہ لگا رہے ہیں فتاہ رزویہ عام کریں گے انہیں پبلک کو بے خوب بنانے والی بات ہوئی ہے ہے نا عوان کو گمراہ کرنے والی بات ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نعرہ جو لگے وہ بناوٹی نعرہ نہ ہو دکھانے کا نعرہ نہ ہو شہرت حاصل کرنے کا نعرہ نہ ہو بلکہ وہ سچا نعرہ ہو حقیقی نعرہ ہو جس کے اندر روحانیت ہو جس کے اندر کشیش ہو جیسے نعرہ تکبیر میں کشیش ہے نعرہ احسانت میں کشیش ہے نعرہ غوث میں کشیش ہے نعرہ خاجہ میں کشیش ہے ایسا نعرہ ہو کہ ہر آدمی اس نعرے کو سن کر متاثر ہو جائے بناوٹی نعروں سے کچھ نہیں چلے